سرزمین ہند میں اسلام کی تبلیغ تعلیمات و تربیت کا آغاز اولیاء اللہ کی محنت اللہ رب العزت کی خواست عطا اور مہربانی ہیں اور خانوادہ چشتیا کا اہم رول ہے اسی خانوادہ کے سوفی بزرگ ٹھیک پانس سو پچاس سال پہلے موجودہ تلنگانہ اسٹیٹ نارین پیٹ زلا موزو کولمپلی کی سرزمین کو رونک بکشی اور کفر کے اندھیرے کو مٹا کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کیا تی نے اسلام کو آباد کیا اور محبت کا ایسا جام پلا دیا کہ ہندو و مسلم اور عیسائی بلا لحاظ مذہب و ملت آج بھی آپ کے گن گاتے ہیں اور نظر و نیاز پیش کرتے ہیں آپ حضرت کا اسم شریف اسم آزم بن کر ہر طرف گونجتا اور ہر دل کو سکون اور اتمنان بخشتا ہے آپ حضرت کا نام حضرت مخدوم سید شاہ احمد قطال حسینی رحمت اللہ علیہ ہے بروز جمعیرات آپ حضرت کا پانسو پچاسوں سالہ نے سندل مبارک منایا گیا چھے نومبر بروز چارشنبہ تین جمادی لول کو بعد نماز مقریب حضرت سید شاہ حفیظ اللہ حسینی صاحب خبلہ سجد نشین حضرت قبلہ کے دولت خانے پر فاتحہ و لنگر کا احتمام کیا گیا اور جلسہ سیرت اولیہ کا احتمام کیا گیا جلسے کا آغاز حافظ سید شاہ انعیت اللہ حسینی صاحب کی خرط کلام پاک سے ہوا اور شہنشاہ خطابات حضرت مولانا مفتی سید شاہ عزیز اللہ خادری صاحب خبلہ کی پور اثر تخریر نے محفل کو رنگ دیا اور بعد ازاں محفل سما کا انخواد عمل میں لائے گیا سات نومبر پر اس جمعہ چار جماعت الاول بعد نماز فجر حضرت قبلہ کے دولت خانے سے حمرا رفائی خخرا جلوس سندل مالی بدست مبارک سجد نشین آستانے ختالیا پہنچا سلام و فاتحہ کے بعد تبرکات کی تقسیم عمل میں آئی اس موقع پر حضرت سید شاہ احمد علی نقشبندی چشتی مہمونگر کو حضرت محمد محسن بابا خادری ریچور اور سید شاہ معصوم حسینی پسری اور سید شاہ عارف اللہ حسینی کرناٹک اور مشہور و معروف مشایخین حضرات نے شرکت کی سید شاہ رحمت اللہ حسینی صاحب و سید شاہ کلیم اللہ حسینی صاحب نے مہمانوں کا استقبال کیا اور سید شاہ آیت اللہ حسینی جانشین و سجد نشین آستانے ختالیا کو لمپلی نے تمام حضرات کی گلپشی و شالپشی کی اور سب کا شکریہ ادا کیا تمام مراسم سندل سجد نشین حضرت خبلہ میں فرزندان انجام دیا گیا موسیقی موسیقی